اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو نیاحتی مہربان اور رحم فرمانی والا ہے جیہاں دوستو ایا کناہ بودو ویہ کرسائین اس آیت کے مفہوم کو لے کر میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں تمام دنیا میں جتنی بھی امت مصطفیٰ ہیں ان تمام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایا کناہ بودو ویہ کرسائین اس کا مفہوم یہی کہتا ہے خوران میں صاف صاف کہ تمام مسلمانوں کو اللہ کے دین کو سمجھ کر اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی مدد مانگنی چاہیے اس بات کو رکھتے ہوئے میں آج دیش اور دنیا کے حالات پر جہاں پر مسلمانوں پر اتنی نفرت اور دشمنی اسلام سے رکھتے ہوئے آج جو آر ایس وی ایس پی برزندر یا بانسپا سرکار کے اشاروں کے اپر جتنے دنگے فساد آج ہر راج میں مچائے جا رہے ہیں اس کا ایک ہی جواب یہاں پر نظر آتا ہے ایک ہی جواب ہے کہ تمام مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنے اس حالات کا سامنا کرنا چاہیے میں یہاں پر ایک ایسی خبر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں جہاں پر لقناو سے یو پی سے ہے جی ہاں مولانا تخیر رضا صاحب بہت بہترین انداز میں نردر مودی کو سرکار کو جواب دیتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کو نہیں روکا گیا ہے تو مسلمان نوجوان سرکوں پر اترے گا اور اس کا جواب دے گا اس کے جمع دار صرف مودی سرکار ہو سکتی ہے پیش مولانا تخیر رضا صاحب کا یہ بیباق بیعا تمام مسلمانوں کے لیے اور اس دیش کی سرکار کے سدھار کے لیے جہل انخلاب زندہ بار میں شیراس آپ دیکھ رہے ہیں شیراس ٹائمز نیوز اور جس دن مسلمان سرکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ دیا جائے سو میں حکومت کو چیتا نہیں دیتا ہوں خاص طور سے نردر مودی سرکار کو میں چیتا دینا چاہتا ہوں ہندوستان میں بھی مہا بھارت ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ آتنگ وادیوں کے حوصلے بہت بلند ہیں اور مسلم تمام جو بدھی جیوی ہیں جو اپنے دیش کے بارے میں سوچتے ہیں اور دیش کی ایک طور بھائیچارے کے بارے میں سوچتے ہیں اور دیش سے پیار کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میں مسلسل رابطے میں ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری میٹنگ فائنل ہونے والی ہے اور اگر حکومت نے اس دوران اپنے طریقے کار کو درست نہیں کیا ایک طرفہ کارروائی کا عمل جاری رکھا اور تاثب اور نفرت سب کا وکاس اور سب کا ساتھ کہنے بھر کی بات ہے ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک نعرہ بھر ہے اصل میں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے میں حکومت سے مانگ یہ کرتا ہوں کہ ابھی دس دن ہیں ان دس دنوں میں اپنا طریقے کار درست کر لیں ورنہ ہم دلی سے انشاءاللہ یہ اعلان ہوگا یہ اس کے بعد کہ ہم دیش ویعاپی جیل بھرو آندولن انشاءاللہ اور اس میں ہندو مسلم تمام لوگ شامل ہوں گے جو اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں دیش ویعاپی جیل بھرو آندولن جس میں ہر ذلے سے ہر صوبے سے اپنے دیش کی ایکتہ اور بھائیچارے میں یقین رکھنے والے لوگ اور خاص طور سے مسلمان سماج کے لوگ کیونکہ جب تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہم کہیں جا نہیں سکتے پاکستان ہمیں قبول نہیں کرے گا بنگلہ دیش ہمیں قبول نہیں کرے گا چائنہ ہمیں قبول نہیں کرے گا ہم کہا جائیں حکومت ہماری بات سنے گی نہیں ہماری بات مانے گی نہیں کورٹ میں ہمیں انصاف کی اب امید نہیں رہی کورٹ سے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جرم کیا ہے ان دی اسپورٹ فیصلہ ہو رہا ہے کسی پر الزام لگایا گیا مجرم میں اور ملزم میں انصر ہوتا ہے آروپی اور اپراد ہی میں انصر ہوتا ہے تو آروپی کے گھر پہ بلڈوزر چلا دینا یہ انیائے ہے اس قسم کے انیائے اگر اس حکومت میں ہوتے رہے تو اس دیش ویاپی جیل بھرو آندولن کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں اور جس دن مسلمان سڑکو پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ دیا جائے تو میں حکومت کو چیتا ہونی دیتا ہوں خاص طور سے نریندر موضی سرکار کو میں چیتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے اس طریقے کار کو فوری طور پر درست نہیں کیا اور ان کی خاموشی تم سب کے پردھان بنت رہی ہو تمہارے ملک میں اس قسم کی بے ایمانی ہو رہی ہے اور تم خاموش ہو موک درشک بنے ہوئے اندھے اور بہرے بنے ہوئے ایسا لگتا ہے تم مہا بھارت کے دھرست راشت ہو کیا نمتہ ان کا وہ جو اندھے مہا بھارت میں سے یہی تھے تو دھرست راشت کی وجہ سے ہی اگر دھرست راشت اندھے اور بہرے نہ بنے رہے ہوتے اور وہ تمام بے ایمانی نہ دیکھتے رہے ہوتے تو مہا بھارت نہ ہوئی ہوتی اور اگر نرین رمودی دھرست راشت کی بھومکہ سے باہر نہیں آئے تو ہندوستان میں بھی مہا بھارت ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا کیونکہ آتنگ وادیوں کے حوصلے بہت بلند ہیں اور پولیس اور پرشاسن اور حکومت کا سہیوگ ان کو برابر مل رہا ہے یہ دیش کے لیے بہت خادک اور بہت خطرناک بات ہے خاص طور سے میں ویپکش کے بارے میں کہنا چاہوں گا کیجریوال صاحب کی اروین کیجریوال ہمارے دوست ہیں سرکار ان کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پولیس میرے خبز میں نہیں ہے لیکن پرشاسن آپ کا ہے پرشاسن کے بغیر پولیس کوئی ایکشن کیسے لے سکتی ہے دلی کی حکومت کی مرضی اور منشا کے بغیر اور ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اگر کوئی وہاں کارروائی کی گئی ہے کسی قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے تو وہ اپراد ہے تو حکومت اگر خود اپراد کر رہی ہے تو اس سے بڑا انیائے اور ضربہ کیا ہو سکتا ہے تو اکھلیش یادب موگ درشک بنے ہوئے ہیں اروین کیجریوال نے ساری ذمبے داری کینز سرکار پر ڈال دی ہے تو ہم اب کس کے پاس جائیں کہا جائیں کس کے سامنے اپنے مسائل رکھیں خاص طور سے اتر پردیش میں میں کہنا چاہوں گا کہ اکھلیش یادب جیسے نیتاؤں پر بھروسہ جو مسلمانوں نے کیا اس کا خمیادہ آج مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے میں اتر پردیش کی ایکتا اور اکھنڈتا اور دیش پرم میں یقین رکھنے والے تمام سماج وادی کے ودھائکوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سماج وادی پارٹی سے انہیں ترنت استیفہ دے دینا چاہیے ورنہ کل چناؤ آئے گا تو تم مسلمانوں کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہو گے اور خاص طور سے میں اپیل کروں گا مسلمان ودھائکوں سے کہ وہ سماج وادی پارٹی سے ترنت استیفہ دیں ودھائکی سے ترنت استیفہ دیں موسیقی